اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے تاج محل کیسے بنایا گیا کیوں بنایا گیا اور کس کے لیے بنایا گیا ناظرین تاج محل دنیا کے ساتھ بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور یہ عجوبہ انڈیا کے شہر آغرا میں واقع ہے اگر ہم تاج محل کی تاریخ پر بات کریں تو اس کی تاریخ یوں ملتی ہے کہ ایک شہزادہ جس کا نام خورم تھا خورم کی عمر سولہ سال تھی اس وقت اس کو ایک شہزادی سے محبت ہو گئی جس شہزادی سے محبت ہوئی تھی وہ شہزادی بہت خوبصورت حسین اور دلکش تھی خورم اس کے عشق میں بہت پاگل ہوا ہوا تھا اور اس کا انتظار کرنے کے لیے خوب سوچ رکھا تھا اس نے خورم بہت عرصے تک اس شہزادی کا انتظار کرتا رہا مگر وہ شہزادی اس کی قسمت میں اس وقت نہیں تھی جب مزید سولہ سال گزر گئے تو اس کا اس شہزادی کے ساتھ نکا ہوا دوستو سولہ سو اٹھائیس میں بادشاہ شہ جان جس کا نام خورم تھا اس کو شہ جان کا نام دیا گیا اور اس کے ساتھ اسے سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا یعنی سلطنت مغلیہ اور اسے مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا اور اور اس کی بیوی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے جس کا نام تھا ممتاز بیگم ممتاز بیگم زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکی اور اس کے لگاتار تیرہ بچے پیدا ہوئے اور جب چودویں پچہ پیدا ہونے کا وقتہ کو ممتاز بیگم اس دنیا سے چل بسی اور جب ممتاز بیگم خوت ہو گئی تو باشا شاہ جہان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ بہت عرصے تک اس کا سوگ مناتے رہے اور پورے دو سال تک پوری سلطنت میں ہر طرف صرف ماتم کی صفحیں بچھا دی گئیں اور پورے دو سال تک پوری سلطنت میں کوئی بھی شادی ہوتی تھی اس میں نہ کوئی موسیقی نہ ہلا گھلا تھا نہ کوئی ڈھول بجتا تھا اور تمام سازندے بند کر دئیے گئے تھے اور لوگوں کو بہت سخت انسٹرکشن تھی کہ کسی کی آواز گانا وغیرہ نہیں نکلے گا اور وقت گزرتا گیا اور پھر شاہ جان نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کی یاد میں ایسا مقبرہ بناوں یا ایسی امارت بنائی جائے جسے لوگ تاہیات دیکھتے رہے اور جو مقبرہ بنانا ہے وہ دنیا کی توجہ کا مرکز رہے دوستو پھر پوری دنیا سے سفید آلہ کوالیٹی کا ماربل منگایا گیا اور ساتھی ساتھ اس وقت کے دنیا کے بہترین انجنئرز کو بلایا گیا اور ان کو ہائر کر دیا گیا ان کو کہا گیا کہ ایسا مقبرہ بنانا ہے جسے آج سے پہلے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی نے پہلے سنا ہو پھر پوری دنیا سے انجنئرز کو کٹھے ہوئے انہوں نے پھر بہت ہی ایک خوبصورت امارت بنائی امارت کو بننے میں کئی سال لگ گئے لوگ دیکھتے ہی رہ گئے آخر کب بنے گی آخر ایک دن آ گیا جس دن امارت تیار ہو گئی پھر چیف انجنئر باشا کے پاس گیا اور کہا کہ حضور ہم نے امارت بنا لی ہے اور آپ آئیں اور اس پر ایک نگاہ دھوڑائیے جب شاہ چہان امارت دیکھنے گیا تو اسے دیکھتے ہی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا اس نے امارت کو پورا جائزہ لیا سائٹ سے رائٹ لیفٹ آگے پی سب طرف دیکھا اور پھر اس نے سارے انجنئرز کو دربار میں بلایا اور پھر تمام انجنئرز کو بلانے کے بعد سب کے ہاتھ کٹ دئیے یہ تو بہت عجیب سا ہوا کہ انجنئرز کے ہاتھ کیوں کٹ دئیے پھر باشا نے انجنئرز کو بولا کہ میں نے ہاتھ اس لیے کٹے ہیں تاکہ تم آنے والی زندگی میں ایسا کوئی مدبرہ تعمیر نہ کر سکو اور پھر ہاتھ کٹنے کے بعد سب کو بے شمار دولت سے بھی نوازا تاکہ تمہاری جو بکایا زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے اور کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو پھر وہ سب انجنئرز خوش ہو کر وہاں سے چلے گئے اچھا دوستو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک شخص کی موت کی یادگار اتنی اچھی بنانا اچھا تھا یا ملک اور قوم کے لیے برا تھا ویسے ایسی بڑی مہنگی یادگار بنانے سے کافی فائدہ ہوا یا نقصان اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغل باشا سارے کس طرح آیاش تھے اور کس قدر ان باشاوں نے قوموں کا بڑا گھرک کریا اور ملکوں کے خزانوں کو لوٹا کھالی کیا جو عام عوام سے ٹیکس کی مد میں لیا جاتا تھا خیر دوستو یہ یادگار ایک محبت کی نشانی ہے اور یقیناً آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ